السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل الہن اسلامی ٹیوب میں ناظرین حضرت حجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ جو دعوت تبلیغ کے ذمہ دار تھے حضرت کا انتقال چند دن پہلے ہوا تھا جس کے بعد پاکستان کے دعوت تبلیغ کے ذمہ دار حضرت مران ناظرررحمن صاحب دامت برکاتہم مشورے سے تیئے کیے گئے ہیں حضرت صاحب کا بھی معمول تھا کہ حضرت صاحب اپنے زمانے میں دعوت تبلیغ کے پوری دنیا کے مراکست کو خط ارسال فرمایا کرتے تھے جس میں بہت ساری قیمتی ہدایت سے نوازا جاتا تھا حضرت مران ناظرررحمن صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس وقت دنیا کے مراکست کے لیے ایک خط ارسال فرمایا ہے بہت قیمتی باتیں حضرت نے اس میں ذکر فرمائی ہیں ہماری گزارش ہے کہ آپ حضرت ان باتوں کو بغور سماعت فرمائے بیس مہی تعالی مدرسہ عربیہ رائون بیس زی قعدہ چودہ سو چالیس ہجری چوبیس جولائی دوہزار انیس عیسوی مکرمین و محترمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور دین رات دین متین کی علی محنت کو سیکھنے اور ساری امت کو اس پر لانے میں دن رات مشغول ہوں گے اللہ رب العزت آپ کی قربانےوں کو قبل فرما کر سارے عالم میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنائیں آمین میرے عزیزوں محنت کے ایک راستے پر قدم قدم پر بہت کچھ دکھائی دیتا ہے مال چیزیں جائدات غلے سواریاں کپڑے اس راستے والا انہی چیزوں میں اپنی کامیابی سمجھنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا کر ان میں لگ جاتا ہے اس راستے کی مسئیبتیں چھپی رہتی ہیں یہاں تک کہ ایک دن اللہ کا غضب متوجہ ہوتا ہے دل پھٹتے ہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں گھر کاروبار میں آگ لگ جاتی ہیں دوسرا ایک راستہ ہے جس میں قدم قدم پر ناکامیہ دکھائی دیتی ہیں خوف محسوس ہوتا ہے بھوک نظر آتی ہیں مال کی کمی جان کی کمی بچوں کی پرورش میں کمی نظر آتی ہیں اس راستے میں کامیابی عزت راحت حفاظت چھپی ہوئی ہے لوگ تانے دیتے ہیں یہی ہے اللہ والے لیکن کسی دن اللہ تعالیٰ ایک دم دروازہ کھولتے ہیں اور بگڑی ہوئی زندگی بن جاتی ہیں پہلے راستے میں ایک بہت مختصر ابتداء میں بنتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے لا محدود انتہا میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے دوسرے راستے کی مختصر سے ابتداء میں بگڑتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے لا محدود انتہا میں کامیابی ہی کامیابی ہیں بس ایمان کی محنت کر لی جائے ہدایت مل گئی تو حالات میں اعمال قائم کرنے کی توفیق ملے گی اعمال کی توفیق مل گئی تو ہر قسم کے دنیا و آخرت کے حالات درست ہوں گے اس مختصر سے راستے پر آنے کے لیے اور عمومی طور پر امت میں اس کو جاری کرنے کے لیے قربانی چاہیے آج دنیا میں عمومی ماحول اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئی چیزوں پر محنت کا ہے اللہ نے ہمیں اس عالی کام سے نسبت نصیب فرمائی ہے کہ جو قبول ہو جائے تو عام طور سے لوگ چیزوں والی محنت سے نکل کر اعمال والی محنت کی طرف چل پڑیں گے لیکن یہ بات قربانی کے بغیر ممکن نہیں اس لئے ہر گھر سے لوگوں کو تقاضا تقاضوں کو قربان کر کے اللہ کے حروسے پر نقد چلہ چار ماہ کے لیے نکالنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے میں اللہ کے راستے میں پیدل پھرنے کی جگہ بہت تاثیر خاص تاثیر ہیں پیدل سال کی جماعتیں بھی تیار کی جائیں اور عام طور سے جماعتوں کو ترغیب دی جائے کہ مزد سے پیدل چلیں مزد سے مزد پیدل چلیں ہر گھر عمال والی محنت کی بنا پر آ جائیں ہر گھر عمال والی محنت کی بنیاد پر آ جائیں جتنے لوگ باقی رہ جائیں ان کو بھی اپنے حال پر نہیں چھوڑنا ہے ان کو عمال میں شریک کرتے ہوئے احساس دلائیں کہ ان عمال کو اپنے محلے میں چالو کرنا کتنا ضروری ہے اب اگر لمبے وقات کے لیے نکلنا نہیں ہو رہا تو کم از کم تین دن کے لیے اس کام کو سیکھنے کے لیے تو ہر ہر محلے سے جماعتیں نکالی جائیں اس عمومی خروج اور محنت کی فضاء کو قائم کرنے کے لیے آپ احباب پہلے ہی فکر مند ہیں امید ہے ان گزارشات پر مل کر غور بھی کریں گے ان کو وجود ملانے کے لیے محنت بھی کریں گے اور اس سلسلے میں پیش رفت کے متعلق اطلاع بھی بھیجیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کی حقیقت نصیب فرمائے آمین خود بھی استغفار کی کسرت فرمائے اور دوسروں کو بھی استغفار پر آمدہ کریں تمام احباب کو تعقید فرمائی جائے کہ مراکز مساجد اور گھروں میں بھی موقع محل کی تمام مسلم دعاوں اور استغفار کی کسرت کے ساتھ آیت کریمہ تین سو مرتبہ لا حول ولا قوة پاس سو مرتبہ اور اللہم انہا جعلوکا فی نحورہم ونعوذ بکا من شرورہم تین سو مرتبہ پڑھنے کا بھی احتمام فرمائے فقط والسلام بندہ نظر الرحمن وفی عنہ نوٹ اس خط کی نقول دیلی مراکز اور مساجد میں بھی بھیجی جائے تناظرین اس طرح حضرت والا نے خط ارسال فرما کر بہت قیمتی ہدایت دی ہیں یہ اس خط کو آپ حضرات اس ویڈیو کے ذریعے سے بھی سماعت فرما چکے ہوں گے دوسروں تک بھی دعوت و تبلیغ کے عراقین تک اس خط کو پہنچانے کے لئے ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں اور اسی طرح کی ساری معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ساری معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل علیہن اسلامی ٹیوب سے جڑے رہیں اس کے لئے ہمارے چینل علیہن اسلامی ٹیوب کو سبسکرائب فرما لیں بل کے ایک آن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ایسی طرح کی اچھے اچھے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ